ہیلو اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو آج میں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل سہرین صادق پہ تو آج میں آپ کو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملوں گی جہاں میں آئی وی ہوں ریور ویو ریسٹورنٹ میں اور یہ ہمارے نشیرہ میں واقعہ ہے اور یہ بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ ایک کارنر پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پارکنگ کی الگ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں آپ کاریاں کھڑی کر سکتے ہیں یہ جنٹ سیکشن الگ ہے فیملی سیکشن یہاں پہ الگ ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی فیملی کو لاکے یہاں بہت انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے یہ مسجد ہے جہاں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں تو چلے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں پورا ریور ویو سیر کرواتی ہوں یہ یہاں ہم باہر کھڑے ہیں اور ہم بھی انٹرنس میں ابھی ہم جائیں گے دیکھیں گے کہ اندر کیا کیا ہے کھانے میں بتاؤں گے آپ کو کہ کیا کیا پکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو سٹریچیو پڑے ہیں موٹو پتلو پچوں کے فیورٹ کریکٹرز یہاں پہ لوگ بچوں کو بٹھا کے پکچرز کھینچتے ہیں ساتھ ہی میں یہ ہوتل بھی بنا ہوا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں اور اندر ریسٹورنٹ میں کھانا چاہتے ہیں تو اندر بھی کھا سکتے ہیں ہم یہاں پہ دن کے ٹائم آئے ہیں اور کافی تبتی دوپ ہے یہاں پہ اور کافی زیادہ گرمی تھی اور ساتھ میں اتنی رش بھی نہیں تھی کیونکہ دن کا ٹائم ہے لوگ بیزی ہوتے ہیں دن میں جابز میں لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیوٹ سا پانڈے کا سٹریچیو بھی بنا ہوا ہے ساتھ میں یہ میں آپ کو وہ جو یہ جو ہوتل دکھا رہی ہوں یہ فیملی سیکشن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اندر بھی بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کھانا یہ ابھی ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اندر کیا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ریور ویو یہ جو راستہ ہے یہ باہر نکلنے کا ہے یہ دیکھیں یہاں سے واپس لوگ جا رہے ہیں اور دن کا ٹائم تھا نماز کا ٹائم تھا تو لوگ نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں اور یہ جو ہے کیچن کا بیک ایریا ہے بہت ہی پور سکون ماحول ہے یہاں پہ اور آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے یہاں بہت انجوائے کر سکتے ہیں اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹائم نکالیں اور یہاں ضرور چکر لگائیں یہ یہاں پہ جھولے ہیں بچوں کے لئے وہ پیچھے کی طرف آش رومز ہیں لیڈیز کے لئے اور ساتھ میں یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ بنائی ہے بچے بھی یہاں بڑے خوش ہوتے ہیں آ کے اور بچے تو اپنے ماں بھولی جاتے ہیں جیسی ایسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں ان کو جھولیں ہوں اور وہ بہت انجوائے کر سکیں کیونکہ پڑھائی کر کے بچے بہت تھک جاتے ہیں ڈیلی روٹین سے بچوں کی بھی آؤٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دن کے ٹائم آئی ہوں تو یہاں بلکل رش نہیں ہے بہت ہی کوئی پور سکون ماحول ہے اچھا یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ فیملی ہال میں کھانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اگر اوپن ایریا میں کھانا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ تو یہاں بھی ٹیبلز اور جو کرسیاں ہیں وہ سجائی گئی ہیں آپ لوگ ادھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں اوپن ایریا ہے دریا کے کنارے ہیں بلکل اور بڑا زبردست ہر ایک چیز کی بڑی زبردست سیٹنگ کی ہوئی ہے تو ہم بھی بچوں کے ساتھ آئیں اور بچوں کی تصویریں اور ویڈیوز کھینچتے جا رہے ہیں ہم بھی انجوائی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی انجوائی کروا رہے ہیں یہ جو سڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر کی طرف جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا کچھ دکھاؤں گی کیونکہ آج کی وی لاغ میں میرا پورا میں آپ کو ریور ویو جو ہے وہ سیر کرواؤں گی یقین جانے اتنا پیارا ویو ہے بلکل دریا کے کنارے اور پھر کھانا کھانا وہ بھی فیملی کے ساتھ باہر نکل کے کھانا تو ہم سب ہی کھاتے ہیں گھروں میں لیکن باہر نکل کے آؤٹنگ کر کے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو اس کا ایک الگ ہی مدہ ہے ابھی میں آپ کو اوپر لے جا رہی ہوں اگر آپ نیچے نہیں بیٹھنا چاہتے تو یہاں پہ اوپر بھی انہوں نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے سیٹس یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ٹیبلز یہاں پہ ہیں تو اگر آپ اوپر بیٹھنا چاہیں تو آپ اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں سے دریا کا کنارہ جو ہے وہ آپ دریا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ گھر سے باہر نکل کر آؤٹنگ کر کے آج میں آپ کو ان کا منیو کارڈ بھی دکھاؤں گی کون کون سی ڈیشز ہیں ریٹس کے ساتھ تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ہی ایزلی سمجھ آ جائے کہ کیا کیا یہاں پہ ملتا ہے ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو پہلے اپنا آرڈر دیں کیونکہ یہاں آرڈر دینے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہاں فریش فریش بنتا ہے تو ٹائم لیں گے اور آپ کا آرڈر آنے میں ٹائم لگے گا تو آپ پہلے آرڈر دیں پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں پیکچرز ویڈیو جو بھی آپ نے اچھا ٹائم سپنڈ کرنا ہے دریا کے کنارے تو آپ کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو منیو کارڈ بھی دکھا رہی ہوں یہاں رائس کی بھی ڈیشز ہیں سوپ بھی ہے اپیٹائزر بھی ہے سیلڈ بار بھی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو منیو کارڈ دکھا رہی ہوں یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے دیکھیں بار بی کیو ڈیشز بھی ہیں میں آپ کو ریٹس اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو ریٹس کا بھی آئیڈیا ہو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں کے ریٹس کتنے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس چائنیز کی بھی بہت فیرائٹی ہے چائنیز ڈیشز کی تو یہ بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اگر آپ کو چائنیز کھانے کا دل ہے تو آپ چائنیز آرڈر کرو ساتھ میں ادھر پاکستانی دیسی فوڈز کا بھی ایک پورشن بنایا ہوئی ہے اور کافی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریسپیز نیچے جو ہے لسٹ بنائی گئی ہے تو اگر آپ کو دیسی کھانے کا دل کر رہے ہیں جیسے کڑھائی کورما یا کچھ بھی ایسے دیسی تو آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ فریش جیوسز اور شیکس بھی منگوا سکتے ہو ڈیزرٹس آئیس کریم اور سویٹس اس کا بھی الگ پورشن بنایا ہوئے آپ چاہو تو اس سے بھی آرڈر کر سکتے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا وی لاغ جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کہ ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آئے یہ دیکھیں میں آپ کو اوپر سے جو ہے دریا کا پورا جو ہے وہ ویو دکھا رہی ہوں اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلوں تو آپ کو دریا جو ہے وہ دونوں طرف سے میں آپ کو دکھا سکوں گی تو یہ دیکھیں دریا میں جو ہے وہ کشتیاں بھی کھڑی ہیں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ دریا میں جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے سفر کر کے انجوائے کرنا چاہتے ہو تو آپ کشتیاں میں بھی بیٹھ سکتے ہو یہاں پہ جو میں کھڑی ہوں یہ جو ہے وہ فیملی پورشن ہے اور ساتھ میں جو ہے ہمارے جنٹس ہے جنٹس کا جو سیکشن ہے وہ بلکل الگ ہے اور فیملی کا بلکل سیکشن الگ ہے جنٹس کے سیکشن میں فیملز یا فیملیز کو الاؤ نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں پکچرز وغیرہ بھی لے رہی ہوں کافی انجوائے کر رہی ہیں فیملیز یہاں پہ آکے اچھا یہ جو ریور ویو لکھا ہے نا اس کے بلکل پیچھے جو ہے نا وہ مردوں کا سیکشن ہے وہاں صرف میلز ہوتے ہیں اپنے کزن کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ آکے وہ جو ہے انجوائے کرتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ویٹرز کی بات کریں تو ویٹرز کا جو بہیوئر ہے اپنے کسٹرمرز کے ساتھ وہ بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ بہیو کرتے ہیں اور اپنے کسٹرمرز جب آپ لوگ انٹرنس میں آتے ہو تو سلام دیتے ہیں پھر آپ کو بٹھاتے ہیں جہاں آپ کے لئے اویلیبل سیٹس ہوں یا ٹیبل ہوں جہاں آپ کی خوشی ہو وہ آپ کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں اور بہت ہی ای ون سرویسز ہیں مجھے یہاں کا عملہ بہت ہی زبردست لگا ابھی میں اوپر سے نیچے آگئی ہوں اور میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ دکھیں یہاں پہ یہ جو ہے دو سیکشنز کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے یہ جو ریور ویو لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے فیملی سیکشن ہے اور اس کے اس طرف جو ہے وہ جنٹ سیکشن ہے یہاں پہ بھی لوگ جو ہے پکچرز کھہشتے ہیں ابھی ہم جو ہے کشت کے پاس آگئے اور ابھی ہم اپنے بھائی سے ریٹس پوچھیں گے فیملی وائز تو یہ بھائی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ پانچ سو جو ہے وہ چھوٹا راؤنڈ ہے اور اگر آپ نے بڑا راؤنڈ لینا ہے تو آپ ہزار میں لے سکتے ہیں لیکن کشتی میں بیٹھنے کا اگر آپ پوری فیملی بھی بیٹھ رہے ہو تو آپ نے فائیف ہنڈرڈ دینا ہے اگر ایک بندہ بھی بیٹھ رہے تو فائیف ہنڈرڈ دے گا یہ دیکھیں آرٹیفیشل ڈکس بھی رکھی گئی ہیں پانی میں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور آئیں اور کشتی میں بیٹھ کے سفر کریں کشتی کا یہاں پہ یہ پھتر بھی رکھیں تاکہ آپ اس پہ آسانی سے چڑھ کے اور آپ لوگ اس کنارے آ جاؤ یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی فیملی سیکشن اور جنٹ سیکشن یہاں سے میں آپ کو بتانی کی کوشش کر رہی ہوں جنٹ سیکشن اگر آپ کو نظر آئے اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں پورے دریا کا بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں پورے دریا کا میں ویو آپ کو دکھا رہی ہوں کافی پیارا جو ہے وہ نظارہ ہے یہ پورا تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اپنے فیملی کے ساتھ آئیں آپ لوگ بہت انجوئے کریں گے ابھی ہم اوپر آ گئے ہیں کیونکہ ہمارا آرڈر آنے والا ہے اور بچوں کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے وہ بھی بہت تھک گئے تھے یہاں پہ انہوں نے بھی کافی انجوئے کیا جھولوں میں بیٹھے اور کافی گھومے پھرے تو یہ دیکھیں ہمارا آرڈر آ چکا ہے بس میں آپ کو آرڈر دکھاتی ہوں یہ کھیر ہے اچار ساتھ میں چٹنی ہے سیلٹ یہ چومن ہے مٹن تکہ ایک کلو اور یہ ہمارے پاس قابلی پلاو ہیں ریشمی کباب ہے اور ساتھ میں یہ چومن ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی